بسم اللہ الرحمن الرحیم نگران حکومت نے سرکاری ملازمین ریٹائر سرکاری ملازمین کے لیے خطرے کی کھنٹی بجا دی ہے جی ہاں نگران حکومت نے ریٹائر سرکاری ملازمین کی پینشن ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ دے رہا ہوں ویڈیو میں آگے پوری تفصیل ہے تفصیل آگے پوری ویڈیو دیکھیں گے تو ساری معلومات آپ کو پہنچ جائیں گی اس سے پہلے اگر ریٹ بٹن آپ کے بلکل سامنے ہے اس کے ساتھ ہی بیل آئیکان کا بٹن ہے جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن جلدی اور آسان سے آپ کو مل جاتا ہے اس سے آپ کا اور ہمارا رابطہ آمیشہ قائم رہتا ہے تو دیئر ناظرین بلکل چلتے ہیں بلا تاخیر ویڈیو کی تفصیل کی طرف ایسا وقت سرکاری ملازمین جہاں عوامی تنقیب کی ضد میں ہیں وہیں حکومتی ریڈار پر بھی آگئے ہیں ایف بی آر ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی پینشنز کو ٹوٹی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی پینشنز کو سرے سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پیشنر اس سے کہ اس خبر کو انفولٹ کریں آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیراعظم اور چیرون پی ٹی آئے اپنے دور کے اندر یہ کہہ چکے کہ سرکاری ملازمت تو اصل میں تباہی کا راستہ ہے اور پھر پینشنز کے حوالے سے پہلے ریلوے ملازمین کی اوپر بھی یہ خبر وجلی بن کر گری اور اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی اس کو محسوس بھی کیا کہ جب کئی کئی ماہ تک پینشنز فرام نہیں کی جاری تھی اور اب ایک بار پھر نگرہ حکومت کے حوالے سے یہ خبر فلوٹ ہو رہی ہے کہ نگرہ وفاقی حکومت نے بھی سرکاری ملازمین کی پینشنز کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کئی ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ایسا منڈیٹ ہے تو اس کا جواب بھی پھر ماضی کی حکومت کے فیصلوں سے ملتا ہے کہ جو حکومت ابھی کئی ٹیکر گورنمنٹ کو اقتدار ساپ کر گئی ہے وہ کی ٹیکر گورنمنٹ کے ہاتھ بھی مضبوط کر کے گئی ہے خاص طور پر ایکنومک ڈومین کے اندر یعنی آنے والے دنوں میں یہ نگرہ وفاقی حکومت کچھ ایسے اہم فیصلے کر سکتی ہے جس کی توقع ایک عام آدمی کو یا سرکاری ملازم کو کم از کم نہیں ہے لیکن اس کا جواز بھی خود کی ٹیکر گورنمنٹ کو فرام کیا گیا ہے تو آنے والے دنوں میں جہاں بہت سے لوگوں پر افتاد گرے گی اور پھر انہی کیٹی کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرے گی تو وہیں پر کچھ ایسے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں جو غیر متوقع ہوں گے اور کم از کم یہ فیصلہ سرکاری ملازمین کے لیے تو بہتر نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے موڈالٹیز بھی تیہ کی جاری ہیں کہ کتنی سرویس کرنے والے پر یہ ہوگا یعنی اگر کچھ دس سال تک ریٹائر ہو گیا ہوا ہے یا پچیس سال اس کی ریٹائرمنٹ کو ہو گئے ہیں اور وہ دس سال ریٹائرمنٹ والے کے اوپر یہ قدغند لگانی ہے یا پھر پچیس سال والے پر تو بہت ساری چیزوں کا بھی تیہ ہونا باقی ہے یہ خبر ہے جو ابھی ایک ریومر کی طرح سے گردش کر رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ایسے میں کیا فیصلہ کرتی ہے پرگرام کا وقت اپنے اقتطاب کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا رکھیا خیال